کشمیر میں سردی کی شدت کا مقابلہ کرنے کے لیے کھانے پینے کی اشیاء خاص اہمیت رکھتی ہیں جن میں حریصہ سرد موسم میں جسم کو حرارت پہنچانے کے لیے ایک قوت بخش رضا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے سردی کی شدت سے بچنے کے لیے گھروں کے ساتھ بازاروں میں لوگ کشمیری نمکین چائے اور باکر خانی کے ساتھ اس چٹپٹی ڈش کا مزا لیتے نظر آتے ہیں سپیشل ڈش جو یہاں پر ہے وہ حریصہ ہے پورے مزہرباد میں اس کے کھانے کے لیے ہم ہر ہفتے کو آتے ہیں اور لوگ یہاں جوگ دا جوگ آتے ہیں یہ غذا ایسی ہے کہ اس کے بعد نمکین چائے نہ پی جائے تو حریصہ کا مزہ دورہ رہتا ہے تمہیں باقی ہوں کہہ تو وہ بھی یہاں پی آ کے اس سے محضوظ ہوں ہم نے فرس ٹائم کھایا ہے تو ہمیں بہت مزہ آیا ہے باقی چیزوں سے کافی ڈیفرنٹ لگتا ہے یہ لالا مصطفیٰ گزشتہ پینتالیس سال سے مزفر آباد میں حریصہ تیار کر رہے ہیں ان کا کہلہ ہے کہ دو سے تین دن کی محنت کے بعد وہ حریصہ تیار کر کے صرف ہفتہ اور اتوار کو فروخت کرتے ہیں ہم ویسے بھی یہ دسمت سے شروع کرتے ہیں ہماری تک لوگ اس کو بڑی شوق سے کھاتے ہیں خاص طور پر جب بارش لگے یا برف بڑھے تو اس پر زیادہ پھر لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تاریخی روایات کے مطابق حریصہ عرب سے کشمیری ثقافت میں منتقل ہوا ہے لیکن کشمیر کی سرد آب و ہوا کی وجہ سے اس ڈیش کو نہ صرف یہاں بہت مقبولیت ملی بلکہ حریصہ کشمیر کی ثقافت و تہذیب کا لازمی جلد بن گیا ہے کشمیری حریصہ نہ صرف ذائقے دار ڈیش ہے بلکہ یہاں کے سرد موسم میں حرارت کے لیے جسمانی توانائی کا ایک بڑا مرقب بھی سمجھا جاتا ہے کیمرمین محمد نوید کے ساتھ تکیو لحسن دنیا نیوز مدفر آباد